اب میں آپ کو ایک ہپنو تھیرپی کے ایک ڈیپ سٹیج میں لے جانے والا ہوں اس کے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو بلکل خالی کر دیں ایک تمہاں پہ کوئی تھوٹس نہیں ہونا چاہے کچھ نہیں ہونے چاہے آپ ایک کمفرڈیبل پوزیشن میں لیٹ جاؤ بیڈ پہ اور آنکھیں بند کر لو اور جسٹ مجھے صرف سنتے جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں بلکل کمفرڈیبل پوزیشن میں ہونے چاہیے آپ اور جب میں سٹارٹ کروں بس اب اس کے بعد سے کوشش کریں اب بلکل ہلے جلے نا پانی وانی پی کر واش روم وغیرہ اپنا بلیڈر وغیرہ کھالی کر کے اس کے بعد آپ لیٹی ہے تاکہ بیچ میں اٹھنے کا وہ نہ ہو من نہ کرے بلکل آپ کو اپنی باڈی ریلیکس کر دینے ذرا سا بھی ہلنا جلنا نہیں ہے اب کے بعد سے جتنا ہلنا ہے ابھی ہلے جیے اس کے بعد اب آپ کو میں جیسا کہتا جاؤں گا آپ نے کمپلیٹ صرف اور صرف ویسے ویسے فیل کرتے جانا اپنا انیلیسس اور دماغ بلکل بھی نہیں لگانا آپ کو جس جیسا میں کہتا جا رہا ہوں بس آپ کو ویسے ویسے فیل کرتے جانا آپ آٹومیٹیکلی ایک ڈیپ ہپنوٹک سلیپ میں چلے جائیں گے ایک ڈیپ ہپنوٹک سلیپ اور آپ کو بہت اچھا بہت 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 ہی ریلیکسنگ اور بہت ہی اچھا فیل ہوگا وہاں پہ تو بس آپ میری انسٹرکشن سب سنتے چاہیے اور بلکل بس اپنی آنکھیں بند کر لیجے باڈی ایک دم سٹل کر لیجے ایک دم سٹل اب آپ فیل کریے ایک بول وائٹ کلر کی ٹرانسپیرنسی بول اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے یہ بول ایکچال میں ایک انرجی کی بول ہے انرجی کی بول کیسے ہے کہ اس بول سے بہت پاورفل ایک دم شانتی والی ایک دم کرنے ریز نکلتی ہیں اس بول سے انرجی کی بول سے بہت پاورفل بول آئے وائٹ کلر کی بڑی ڈیوائن سی بڑی دیویے سی بول ہے اس کے آس پاس آر پار بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس بول میں ایک خاصیت ہے کہ یہ جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں سے پوری نیگٹیوٹی نیگٹیوٹی، سٹریس اور ٹینشن یہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے سک کر لیتی ہے ایبزارب کر لیتی ہے اور جہاں جہاں سے ایبزارب کر لیتی ہے وہاں وہاں ایک دم بلکل اس کے بعد شانتی کی ایک دم پیس فل ریز وہاں پہ سپریڈ کر دیتی ہے اب آپ فیل کریے یہ بول جو ہے آپ کے سر کے جسٹ اوپر ہے آپ کے ٹاپ آف تا ہیڈ کے جسٹ اوپر ہے فیل کریے اس کی پیس فل وائبریشنز آپ کے سر کے اوپر بھی پڑ رہی ہیں اب جیسے جیسے میں کہتا جاؤں گا ویسے ویسے یہ بول آپ کی باڈی کے اندر انٹر کرے گی میں جہاں جہاں اس کو لے کے جاؤں گا یہ وہاں وہاں جائے گی اب آپ فیل کریے کہ جیسے یہ انرجی کے بول دھیرے دھیرے آپ کے برین کے اندر انٹر ہو رہی ہے فیل کریے اور جیسے یہ انٹر ہو گئے آپ کے برین میں آپ کو فیل ہونا شروع جائے گا جیسے آپ کے برین میں بہت شانتی سی چھاتی جا رہی ہے شانت ہوتا جارہا آپ کا برین اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے برین کی ساری نیگیٹیوٹی سارا سٹریس ٹینشن سب کچھ یہ بول اپنے اندر کھیشتی جا رہی ہے ابزارب کرتی جا رہی ہے اور کیونکہ سارا سٹریس ٹینشن اور نیگیٹیوٹی اس بول کے اندر جا رہی ہے اس لیے آپ کا دماغ بہت ریلیکس بہت شانت بہت ہی لائٹ فیل کرتا جا رہا ہے جیسے جیسے ابزارب کرتے جا رہی ہیں بیسے بیسے آپ کا دماغ آپ کو فیل ہوگا ایک دم لائٹ ایک دم لائٹ ریلیکس ہوتا جا رہا ہے ایک دم ریلیکس ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے اس آپ کے مائنڈ کو کمپلیٹلی شاند کر کے یہ بال دھیرے دھیرے نیچے کے طرف آ رہی ہے دھیرے دھیرے نیچے کے طرف آ رہی ہے آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہے بلکل آپ کے نوز کے آپ کے ناک کے چسٹ پیچھے ہے یہ بال اب فیل کریے وہاں سے پورا سٹریس ٹینشن اور نیگٹیوٹی اپنے اندر ایبزارب کرتی جا رہی ہے اور کیونکہ وہ ایبزارب کرتی جا رہی ہے سارا سٹریس اور ٹینشن اس طرح آپ کو فیل ہوگا جیسی آپ کی آنکھیں ایک دم ریلیکس ایک دم شاند ہوتی جا رہی ہے ایک دم شاند آپ کو فیل ہوگا آپ کے کان بھی ایک دم ریلیکس ہو رہے ہیں کمپلیٹلی ریلیکس اور ساتھی ساتھ آپ کا ناک آپ کا مو وہ بھی ایک دم ریلیکس ہوتا جا رہا ہے اب فیل کریے اپنا پورا مو پورا فیس ایک ایک مسل ایک ایک ٹیشو وہاں کا ریلیکس ہو گیا بلکل ریلیکس کمپلیٹلی شاند ہو چکا آپ کا بلکل کمپلیٹ چہرہ پورا فیس اور فیل کریے یہاں پہ پورے فیس کو آپ کو ریلیکس کر کے اب وہ جو انرجی کی بال جو آپ کے اندر ہے اور وہ دھیرے دھیرے موو کریے آپ کے گلے کے طرف اور فیل کریے جیسے اب گلے کے پاس وہ پہنچ گئی ہے اور وہاں سے بھی اس نے پورا سٹریس ٹینشن نیگٹیوٹی سب کچھ اپنے اندر ابزارب کرنا شروع کر دیا ہے سک کرنا شروع کر دیا اس نے اور جیسے جیسے وہ اپنے اندر ابزارب کرتی جا رہی ہے چیزیں ویسے فیسے آپ کو اور ریلیکس اور اچھا فیل ہوتا جا رہا ہے ساری نیگٹیوٹی سٹریس اور ٹینشن آپ کے دونوں ہاتھوں سے بھی کھنچ کر اٹریکٹ ہو کر اس بال کے اندر آتی جا رہی ہے اور وہ اس کا ابزارب کرتی جا رہی ہے اور اس لئے آپ کی ہاتھ بھی آپ کو فیل ہوگا ایک دم ریلیکس ایک دم ڈھیلے ایک دم شانت ہوتے جا رہے ہیں آپ کو فیل ہوگا دونوں ہاتھ اور آپ کا گلہ بھی ایک تم ریلاکس فیل ہوتا جائے گا آپ کو کمپلیٹلی ریلاکس فیل کریے بلکل ریلاکس ہو گئے ہیں آپ کے دونوں ہاتھ اور گل اور اب دھیرے دھیرے یہ بال اور نیچے آپ کے چسٹ کی طرف جا رہی ہے فیل کریے اور اب فیل کریے جیسے وہ چسٹ کے اندر آ گئی ہے اور آپ کے چسٹ کے اندر لنگز کے اندر اور انٹرنل پارٹس کے اندر جتنی بھی نیگٹیوٹی سٹریس اور ٹینشن ہے وہ سب اپنے اندر ابزارب کرتی جا رہی ہے سک کرتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے وہ ابزارب کرتی جا رہی ہے آپ کو فیل ہوگا آپ اور زیادہ آپ کا چسٹ اور ریلاکس ہوتی جا رہی ہے اور ریلاکس ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ ریلاکس اور شانت ہوتی جا رہی ہے آپ کو فیل ہوگا اور شانت اور اب پورا شانت کر کے یہ بال اور نیچے جا رہی ہے آپ کے پیٹ کی طرف اور فیل کریے جسے آپ کے پیٹ میں یہ پہنچ گئی ہے اور وہاں سے بھی پورا سٹریس، ٹینشن اور نیگٹیوٹی یہ اپنے اندر ابزارب کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے اور آپ کا پیٹ ایک دم ریلیکس ایک دم شانت ایک دم ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا پیٹ ایک دم شانت اور ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے اور آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پہ رہا ہے آپ کا پیٹ ایک دم شانت ہوتا جا رہا ہے کمپلیٹلی شانت ایک دم ریلیکس اور آپ پورا پیٹ کو ریلیکس کر کے اب یہ بال اور دھیرے دھیرے نیچے جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے نیچے جا رہی ہے اور آپ کے دونوں ٹانگوں کے جسٹ اوپر پہنچ کر یہ وہاں پہ رک جاتی ہے اور فیل کر یہ جسے ڈیوائیڈ ہوکے یہ بال دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور یہ دونوں بال جو ہیں دونوں بال آپ کے ایک بال آپ کے لیفٹ پیر پہ اور دوسری بال جو آپ کے رائٹ پیر کے اندر انٹر کر رہی ہے فیل کر یہ اور جہاں جہاں سے ہوتی جا رہی ہے وہاں وہاں سے آپ کو فیل ہوگا آپ کے گھٹنوں کے طرف چا رہی ہے دونوں بال دونوں آپ کے پیروں میں دونوں آپ کے ٹانگوں میں اور جہاں جہاں سے ہوتی جا رہی ہے آپ کو فیل ہوگا وہاں وہاں سے ایک تم ریلیکس ہوتی جا رہی ہے ایک تم ایک ایک ٹیشو ایک ایک سل کمپلیٹلی ریلیکس ہوتا جا رہا ہے آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پہ کمپلیٹ دھیان آپ کا صرف اور صرف میری آواز پہ اور کوئی بھی آؤٹسائیڈ کوئی بھی باہر کی نوائز کوئی بھی شور آپ کو ڈسٹریکٹ یا ڈسٹرب نہیں کرے گا کمپلیٹلی دھیرے دھیرے وہ بال آپ کی گھٹنا تک پہنچ کے فیل کری اور بلکل شان تو جو کیا اور وہاں سے اور نیچے دھیرے دھیرے وہ دونوں بالس آپ کے پیروں کی طرف جا رہی ہیں آپ کے فیٹ کی طرف اور دھیرے دھیرے جا رہی ہیں اور جہاں جہاں سے جا رہی ہے اس جگہ کو بلکل ریلیکس کرتا جا رہی ہے بلکل ریلیکس اب فیل کریے آپ کے بلکل پیروں میں پہنچ کی ہیں وہ دونوں بالس دونوں پیروں کے دونوں پیروں میں اور وہاں سے دھیرے دھیرے اب یہ بولز دھیرے دھیرے باہر نکل رہی ہیں آپ کے پیروں کی انگلیوں سے دھیرے دھیرے باہر نکل رہی ہیں اور باہر نکل کے ڈیسوپیر ہو رہی ہیں اب آپ پورا اپنی باڈی کو ایک ور فیل کرو آپ کی پوری باڈی ریلاکس ہو جگیا ہے کمپلیٹلی ریلاکسٹ آپ کا برین آپ کا مائنڈ کمپلیٹلی ریلاکسٹ اور شان توسطہ میں ہے بلکل کام اینڈ کول آپ کا پورا فیس آپ کی آنکھیں کمپلیٹلی ریلاکسٹ آپ کے کان ایک تم ریلاکسٹ ہیں آپ کا ناک آپ کا مو ایک تم ریلاکسٹ ہے آپ کمپلیٹلی سٹل ہے آپ کی باڈی آپ زرازہ بھی نہیں ہل رہے ہیں کیونکہ آپ کی پوری باڈی ایک تم ریلاکس پوزیشن میں اور آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پر ہے کوئی بھی باہر کی نوائز کوئی بھی باہر کا شور آپ کو ڈسٹرب یا ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا فیل کرئے آپ کا گلہ ایک دم ریلاکسٹ ہے ایک دم ریلاکسٹ آپ کے دونوں ہاتھ ایک دم ریلاکسٹ ہے آپ کی چھاتی آپ کا چیست بالکل ریلاکس پوزیشن میں کمپلیٹلی شانت اور آپ کا پیٹ بھی ایک دم ریلاکس پوزیشن میں کمپلیٹلی ریلاکسٹ اور اس کے بعد آپ اپنے دونوں پیروں کو فیل کرئے کھٹنوں تک ایک دم ریلاکسٹ ہے اور کھٹنوں سے نیچے جہاں پر پیر ہوتے ہیں وہاں تک بلکل ریلاکسٹ کمپلیٹلی دونوں ٹنگ ہیں آپ کی بلکل ریلاکسٹ ہے آپ کی پوری باڈی ایک دم ریلاکسٹ ہے کمپلیٹلی ریلاکسٹ کمپلیٹلی ریلاکسٹ کمپلیٹلی شانت ہے آپ کی پوری باڈی ایک دم شانت ہے آپ کو بہت انجائی مل رہا ہے بہت انجائیمنٹ مل رہا ہے اسٹیپ میں بہت اچھا لگ رہا آپ کو کیونکہ آپ کا مائنڈ ایک تم شانت ہو چکا ہے وہاں پہ کوئی تھوٹس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بالکل خالی ہے اور اس کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پر ہے کمپلیٹ دھیان صرف اور صرف میری آواز پر ہے اب اس شانت عوستہ میں فیل کریے جیسے آپ ایک گارڈن میں کھڑے ہیں ایک دیت سندر گارڈن بہت بیوڈفل گارڈن ایسا گارڈن جو اپنے شایدی کبھی دیکھا ہو اس گارڈن میں فیل کریے جیسے بہت سندر پیڑ لگے ہوں بہت سندر فول لگے ہوں فیل کریے دیکھئے آس پس اور ایسا فیل کریے جیسے آپ اس گارڈن کے اندر ہی کھڑے ہیں وہاں بہت نرم اکتم نرم اور گرین گھاس لگے ہیں بہت سندر والی اور اس گھاس کے اوپر آپ کھڑے ہیں بہت اچھی پلیزنٹ سی ہوا چل رہی ہے آپ کو فیل ہوگی آپ کے چہرے پر جب آپ اس گھاس پر چلیں گے آپ کو اس گھاس کا نرم نرم سپرش نرم نرم ٹچ اپنے پیروں کے نیچے فیل ہوگا اب آپ تھوڑا سا اپنے آگے دیکھیں آپ کو وہاں پر ایک سیڑھیاں دکھائی دیں گی جو نیچے کے طرف جا رہے ہیں آپ فیل کرو جیسے آپ چل کر ان سیڑھیوں کے طرف جا رہے ہیں آپ فیل کریے جیسے آپ ان سیڑھیوں کے پاس پہنچ گئے اور آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں آپ جب نیچے دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا جیسے سیڑھیاں اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ کمپلیٹلی سیف ہیں سیڑھیاں آپ کو جب جب میں کہوں گا آپ ایک ایک سیڑھی کر کے ان سیڑھیوں سے نیچے ہوتا ہے اور آپ کمپلیٹلی سیف رہو گے یہ دم سیف سیڑھی ہیں یہاں پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جب جب میں آپ کو کہوں گا تب تب آپ ایک ایک سیڑھی کر کر کے نیچے اترنا اور آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے جیسے آپ ایک ایک سیڑھی نیچے اترتے جائیں گے آپ کی باڈی پہلے سے بھی ٹین ٹائم زیادہ دس گناہ زیادہ ریلیکس ہوتی جائے گے اور شانت ہوتے جائے گے اور دس گناہ زیادہ شانت ہوتی جائے گے ایک ایک سیڑھی کے ساتھ ساتھ آپ کی شانت عوستہ وہ ریلیکسیشن والی سٹیج اور ٹین ٹائمز زیادہ گہری ہوتی جائے گے اور گہری اور جب تک آپ نیچے دسویں سیڑھی لاس سیڑھی تک پہنچیں گے کیونکہ ان سیڑھیوں میں یہ ٹوٹل دس سیڑھی ہیں تو جب آپ چلتے چلتے نیچے جب تک آپ لاس سیڑھی تک پہنچیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ بہت گہری سٹیٹ میں پہنچ گئے ہیں بہت گہری سٹیٹ میں اس لئے آپ فیل کریں کہ آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں اب آپ کو ایک گہری سٹیٹ میں جانا ہے اور گہرا اور ریلاکس ہونا ہے آپ کی باڈی کو اس لئے اب آپ سیکنڈ سیڑھی پر پہ رکھئے اور جیسے آپ پہ رکھیں گے آپ کو فیل ہوگا جیسے ایک شانتی کی بڑی ریلاکسیشن والی ایک لہر آپ کی باڈی کے اندر آئی ہے جو آپ کے پیروں سے اندر انٹر ہوئی ہے اور پورا آپ کا امیریٹلی بہت جلدی سے آپ کے سر تک پہنچ جاتی ہے اور جیسی وہ ریلاکسیشن والی شانتی والی لہر آپ کی باڈی کے اندر دوڑ کے اوپر تک جائے گی وہ آپ کو پہلے سے بھی دس گناہ زیادہ اور شانتہ وستہ ملے جائے گی اور آپ کو ریلاکس کر دے گی اور زیادہ ریلاکس فیل کریے وہ ریلاکسیشن والی لہر آپ کی باڈی اور بھی پہلے سے دس گناہ زیادہ ٹین ٹائم زیادہ ریلاکس ہو گئی ہے فیل کریے اب آپ کو اور زیادہ گہری سٹیٹ میں جانا ہے اس لئے اب آپ تیسری سیڑھی پر پیر رکھئے جیسے آپ تیسری سیڑھی پر پیر رکھیں گے پھر دوبارہ سے وہی ایک ریلیکسیشن والی لہر وہ شانتی کی لہر آپ کے پیروں سے سٹارٹ ہوگی اندر آجائے گی آپ کے اور امیڈیٹلی سر تک پہنچ جائے گی اور آپ کو پہلے سے بھی دس گناہ زیادہ اور گہری سٹیٹ میں لے جائے گی اور ریلیکس کرے گی اور گہرہ لے جائے گی کہیں اور گہرہ اور دیپ اور ریلیکس آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پر ہوگا کمپلیٹ دھیان صرف اور صرف میری آواز پر اب آپ چوتھی سیڑھی پر پیر رکھئے فورٹھ سیڑھی پر اور جیسے آپ پیر رکھیں گے آپ کو فیل ہوگا آپ اور زیادہ گہرہ جا رہے ہیں اور گہرہ جیسے جیسے آپ سیڑھیاں نیچے اترتے جا رہے ہیں آپ کو فیل ہوگا آپ اور گہرہ جا رہے ہیں گہرہ جاتے جارہے ہیں آپ کی باڈی پہلے سے بھی زیادہ ریلیکس ہوتی جارہی اور شانت ہوتی جارہی ہے اب آپ پانچویں سیڑھی پر پہ رکھیں اور پہ رکھتے ہیں آپ کو پھر سے وہ شانتی والی ایک دم لہر اپنی پوری باڈی میں فیل ہوگی جو آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اور ٹین ٹائم زیادہ ریلیکس کر دے گی اور ڈیپ لے جائے گی اور گہرہ اور ریلیکس کر دے گی فیل کریے وہ ایک دم اور ریلیکس اب چھٹی سیڑھی پر پہ رکھئے سکسٹ سیڑھی پر اسے پہ رکھتے ہیں آپ کو فیل ہوگا پھر سے آپ بہت ایک اور گہری پہلے سے بھی اور ٹین ٹائم زیادہ گہری سٹیٹ میں جاتے جارہے ہیں آپ کا مائنڈ اور ریلیکس ہوتا جارہا اور شانت ہوتا جارہا آپ کے پوری باڑی اور شانت اور ریلیکس ہوتی جارہی ہے اور شانت اور اور ریلیکس اور ریلیکس اور ریلیکس اور ریلیکس اب آپ ساتھویں سیڑھی پر پہ رکھیں اور جیسی آپ پہ رکھیں گے آپ کو پھر سے وہ ریلیکسیشن والی ویو وہ لہر آپ کو اپنی باڈی میں فیل ہوگیا اور آپ کو پہلے سے بھی ٹین ٹائم زیادہ اور گہری سٹیٹ میں لے جائے گے اور ریلیکس اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ آپ کی باڈی اور پہلے سے ٹین ٹائم زیادہ اور ریلیکس ہوتی جا رہی ہے اور ریلیکس اور ڈیلی بڑھتی جا رہی ہے اور شانت ہوتی جا رہی ہے اب آپ آٹھویں سیڈی پر پہ رکھئے ایٹھ سیڈی پر اس پہ رکھتے پھر سے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اور بھی گہرا جا رہے ہیں اور ریلیکس اور ڈیپ اور زیادہ ڈیپ جا رہے ہیں اور گہرے ہیں آپ کی باڈی اور پہلے سے بھی ٹین ٹائم زیادہ اور ریلیکس ہوتی جارہی ہے ہوتی جارہی ہے اور ریلیکس ہوتی جارہی ہے اب آپ سیکنڈ لاس سیڈی پر پیر رکھیں جو کہ نائنٹ سیڈی ہے نومی سیڈی اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں پھر آپ کو فیل ہوگا آپ اور بھی بہت زیادہ گہرہ جارہے ہیں اور ڈیپ اور ریلیکس اور گہرہ اور گہرہ جاتے جارہے ہیں اور ریلیکس اور گہرہ اور گہرہ اور ریلیکس اور اب آپ کے سامنے لاس سیڑھی پچی ہے جیسے آپ کو میں دسویں سیڑھی پر پیہ رکھنے کو کہوں گا تب آپ دسویں سیڑھی پر پیہ رکھنا اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ ایک سب سے ایک بہت گہری ایک دم سٹیٹ میں پہنچ گیا ہو ایک دم گہری ایک ہپنوٹائز سٹیٹ میں پہنچ گیا ہو اب آپ دسویں سیڑھی پر پیہ رکھو اور فیل کرو آپ کے اندر ایک بہت پاورفل والی شامتی کی ایک لہر پیس کی ایک لہر ریلیکسیشن کی ایک لہر آپ کی باڈی میں دوڑ رہی ہے اور آپ پہلے سے بھی سب سے بہت زیادہ گہرے لیول پہ آپ آ چکے ہو بہت گہرے لیول پہ بہت گہرے لیول پہ اب آپ پیچھے مڑ کے اگر دیکھو گے تو آپ کو پس نمجھ آئے گا کہ آپ کتنا اوپر سے چلتے چلتے اتنی سیڑیاں اتر تے اتنا نیچے آ چکے ہو اور نیچے آتے آتے آپ کتنی زیادہ گہری ایک بہت گہری ایک ریلاکس سٹیٹ میں پہنچ چکے جہاں پر آپ کو صرف اور صرف میری آواز پہ پورا آپ کا کانسنٹریشن آپ کو کوئی بھی بیک گرونڈ کوئی بھی نوائز کوئی بھی شور آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب یا ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا اس ٹائم پہ کمپلیٹ کانسنٹریشن صرف اور صرف میری آواز پہ آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پہ ہے اب آپ اپنے سامنے دیکھئے اور فیل کریے ایمیجن کریے جیسے آپ کے سامنے ایک دروازہ ہے تھوڑا سا دور جا کے ایک دروازہ ہے بہت سندر سا دروازہ اس دروازے کے اوپر دو ہینڈل لگے ہوں بڑے بڑے ہینڈل اور یہ دروازہ اس ٹائم پر بند ہے اب آپ اس دروازے کے پاس چاہیے اور اس دروازے کو ہینڈل سے پکڑ کر کھول دیجئے فیل کریے جیسے آپ اس کے پاس گئے ہیں اور ہینڈل سے پکڑ کر اور آپ نے دروازہ یہ کھول دیا ہے اور یہ دروازہ کھولتے ہی آپ کو فیل ہوگا آپ کے چہرے پر ایک دم ریلیکسیشن والی ایک دم شانتی والی ہوا آ رہی ہے بہت فریش بہت ہی خوشبو والی ہوا ہے اب جب میں آپ کو کہوں گا تب آپ ایک لمبا سانس لینا جیسی آپ وہ سانس لوگے آپ کو فیل ہوگا یہ فریش ہوا آپ کے اندر جا رہی ہے اور اس ہوا کے ساتھ ساتھ بہت ساری پوزیٹیوٹی بہت ساری پوزیٹیوٹی بہت پوزیٹیو، بہت اچھی چیزیں آپ کے اندر جا رہی ہیں اور جیسے جیسے وہ اندر جا رہی ہیں جیسے سے آپ سانس لیتے جاؤ گے آپ کو فیل ہوگا پہلے سے بھی اور زیادہ ریلیکس ہوتے جا رہی ہیں اور جب میں آپ کو سانس چھوڑنے کا کہوں گا تب آپ جیسی سانس چھوڑیں گے آپ کو فیل ہوگا آپ کے اندر کی سارا سٹریس ٹنشن، چنتائیں ساری نیگٹیو تھنکنگ وہ سب اس سانس کے ساتھ باہر نکلتی جا رہی ہیں ایک تم اور آپ اور بھی زیادہ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں اب آپ ایک لمبا سانس لو فیل کرو ساری پوزیٹیوٹی سب اچھی چیز سب ایک تم ریلیکسیشن بڑی شانتی سی اس سانس کے ساتھ آپ کے اندر جا رہی ہے اب آپ سانس چھوڑ دیجئے اور سانس چھوڑتے فیل کریے سانس کے ساتھ آپ کی نیگٹیوٹی سٹریس ٹینشن سب باہر نکلتا جا رہا ہے اور آپ پہلے سے بھی زیادہ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں اب آپ اپنی آنکھیں کھول کر اور سامنے دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا ایک اور بہت سندر گارڈن ہے بہت سندر سا گارڈن ہے بہت سندر گارڈن آپ فیل کریے جیسے آپ چل کر اس گارڈن کے اندر آگئے ہیں اور اپنے پیروں کو دیکھئے نیچے اور فیل کریے جیسے اپنے پیروں میں کچھ نہیں پینا ہوا آپ ننگے پیر ہیں آپ اس کارڈن پر چل کر آپ اس کی سافٹ اور نرم اور ملائم گھاس جو ہے اپنے پیروں کے نیچے فیل کریے ایک تم بہت اچھا لگے آپ کو بہت اچھا بہت بڑیا فیل ہوگا آپ کو آس پاس بہت اچھی بلیزنٹ سی ہوا چل رہی ہے جو آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے آپ کے کانوں میں آپ کو پکشیوں کے چہ چہانے کی آواز سنائی دے گی آپ کے ناک میں آپ کو بہت سندھ اور بڑیا خوشبودار فولوں کی آپ کو خوشبو فیل ہوگی آپ کے ناک میں بہت اچھا لگے ہے اس کارڈن میں آپ کو فیل ہو رہا ہے جیسے یہاں پر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سٹریس ٹینشن نیگیٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک دم فری ہے اور آگے سے جب بھی آپ میری یہ آواز سنیں گے آپ بڑی ایزلی جس سٹیٹ میں آپ ابھی ہیں اس سے بھی ٹین ٹائم زیادہ گہری سٹیٹ میں بہت ہی ایزلی اور بہت ہی کمفرٹیبلی آرام سے پہنچ جایا کریں گے آگے سے فیچر میں آپ جب بھی میری یہ آواز سنیں گے آپ جس سٹیٹ میں ابھی ہیں اس سے بھی دس گناہ اور زیادہ گہری اور زیادہ ریلیکس اور زیادہ شانت اوستہ میں بہت آسانی سے بہت ہی کمفرٹیبلی آپ پہنچ جایا کریں گے ہپنٹائی سٹیٹ میں بہت کمفرٹیبلی پہنچ جایا کریں گے اب آپ فیل کریے جیسے آپ ایک لفٹ کے سامنے کھڑے ہیں یہ لفٹ کا دروازہ ابھی بند ہے اور اس لفٹ کے باہر ایک بٹن لگا ہوا ہے اس بٹن کو دباتے ہی اس لفٹ کا دروازہ کھل لائے گا اور آپ اس لفٹ کے اندر جا سکتے ہیں یہ لفٹ کمپلیٹلی بلکل پورے طریقے سے سیف ہے اب آپ فیل کرو جیسے آپ وہ بٹن دبا رہے ہوں بٹن دباتی فیل کرو جیسے لفٹ کا دروازہ کھل گیا اور اب فیل کرو جیسے آپ اس دروازے کے دروازہ کے اندر جا رہے ہوں اور آپ کے اندر جاتے ہیں آپ کو فیل ہوگا جیسے لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن آپ کو اب بالکل شانت ہو یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ لفٹ کمپلیٹلی سیف ہے آپ کو یہاں پہ کسی بھی طریقے کے ڈرکی ضرورت نہیں ہے کمپلیٹلی سیف لفٹ ہے یہ لفٹ یہاں سے صرف نیچے کی طرف جاتی ہے یہ تین لیول نیچے تک چلی جاتی ہے یہ لفٹ پیسمنٹ کی طرف اب اس لفٹ کے اندر دیکھیں آپ کو تین بٹن دکھائی دیں گے ایک بٹن پر لکھائیں مائنس ون دوسرے بٹن پر لکھائیں مائنس ٹو اور تیسرے بٹن پر لکھائیں مائنس ٹری جب میں کہوں گا آپ کو تب آپ یہ بٹن پریس کرنا اور جب آپ کوئی بٹن پریس کریں گے تب یہ لفٹ نیچے کی طرف جانے شروع جائے گی جب آپ مائنس ون دبائیں گے تب یہ لفٹ نیچے کی طرف جائے گی مائنس ون لیول کی طرف جب آپ مائنس ٹو دبائیں گے تو یہ اور بھی اس سے نیچے ایک اور لیول ہے مائنس ٹو یہ وہاں پہنچ جائے گے اور جب آپ مائنس ٹری دبائیں گے تو یہ لفٹ سب سے نیچے والا جو ایک لیول ہے مائنس ٹری وہاں پہنچ جائے گے اور جیسے جیسے لفٹ نیچے جائے گی ویسے ویسے آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے آپ پہلے سے بھی اور گہری سٹیٹ میں اور ریلیکسٹ اور شان تبستہ کی طرف جاتے جا رہے ہیں آپ کو فیل ہوگا جیسے جیسے لیفٹ نیچے جائے گی ویسے سے آپ کو فیل ہوگا آپ بھی بہت گہرا بہت گہرا بہت ریلیکس سٹیٹ کی طرف کہیں جاتے جا رہے ہیں اب آپ مائنس ون کا بٹن پریس کرویے فیل کرویے جیسے آپ مائنس ون بٹن پریس کرویے اور آپ فیل کریے مائنس ون بٹن پرس کرتے ہیں لفٹ نیچے جانے شروع ہو گئی ہے فیل کریے جیسے نیچے کی طرف جا رہی ہے جیسے جیسے نیچے جا رہی ہے آپ کو فیل ہوگا آپ بھی اور گہری اور گہری عوستہ کی طرف جا رہے ہیں اور شانت سٹیٹ کے طرف اور ریلاکس سٹیٹ کے طرف آپ جاتے جا رہے ہیں آپ کی باڈی پہلے سے بھی اور زیادہ اور زیادہ ریلاکس ہوتی جا رہی ہے آپ کے دماغ میں ساری سٹریس ٹینشن چنتائیں سب پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے اور آپ کا دماغ ایک دم ریلاکس ایک دم شانت ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے اور آپ فیل کریے جیسے مائنس ون لیول آ گیا ہے اور وہاں آ کر یہ لفٹ رک گئی ہے فیل کریے اب آپ کو اس سے بھی اور گہریے وستہ میں جانا ہے اس سے بھی اور گہرا جانا ہے اور ریلاکس ہونا ہے اس لئے اب آپ مائنس ٹو کا بٹن پرس کریے اور اسے پرس کرتے ہیں لفٹ پھر دوبارہ اور نیچے جانا شروع ہو گیا ہے اور نیچے اور نیچے اور جیسے جیسے ہی نیچے جا رہے ہیں آپ کو فیل ہوگا آپ بھی اور ریلاکس ہوتے جا رہے ہیں آپ کی باڈی اور گہرا جاتی جا رہے ہیں اور ریلاکس چیٹ کی طرف اور گہری سٹیٹ کی طرف جاتی جا رہے ہیں فیل کریے جیسے جیسے لفٹ نیچے جا رہے ہیں آپ بھی اور ریلاکس ہوتے جا رہے ہیں اور ریلیکس اور شانت اور شانت ہوتے جا رہے ہیں اور اب فیل کریے جیسے مائنس ٹو لیول آ گیا ہے اور وہاں پر آ کر یہ لفٹ رک گئی ہے اب آپ کو یہاں سے سب سے گہری لیول کی طرف جانا ہے جو مائنس ٹھری لیول ہے وہاں پر جب آپ یہ لفٹ جا کر پہنچ جائے گی تب آپ کو فیل ہوگا آپ ایک سب سے گہرے ہپناٹیزم کے ایک ہپناٹک سلیپ ہپناٹک سلیپ کے سب سے گہرے لیول پر پہنچ چکے ہیں اس لئے وہاں جانے کے لئے اب آپ مائنس ٹھری کا بٹن پرس کیجئے فیل کریے جیسے آپ بٹن پرس کر رہے ہیں اور وہ پرس کرتے فیل کریے جیسے لفٹ نیچے جا رہی ہے اور نیچے اور نیچے اور گہرا جا رہی ہے اور جیسے جیسے نیچے جا رہی ہے آپ کو فیل ہوگا آپ بھی ایک بیہت گہری ایک سب سے گہری سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں سب سے گہری اور سب سے ریلکس سٹیٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں جاتے جا رہے ہیں اور نیچے اور نیچے اور گہرا جاتے جا رہے ہیں اور گہرا اور گہرا اور ریلکسٹ اور شانت اور شانت وستہ کے طرف جاتے جا رہے ہیں جیسے جیسے لفٹ نیچے جا رہی ہے ویسے صحیح آپ اور شانت ہوتے جائے ہیں اور شانت اور ریلاکس اور بس یہ مائنس 3 لیول اب آنے والا ہے جیسے ہی میں 3, 2, 1 پہ پہنچوں گا ہے 3 سے کانٹنگ کر کے جیسے ہی میں 1 پہ پہنچوں گا یہ لفٹ وہاں پہ آکے رک جائے گی اور جیسے یہ رکھے گی آپ کو فیل ہوگا آپ ایک بہت گہری بہت ریلاکس پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں سب سے گہری ہپناٹک سلیپ میں آپ پہنچ چکے ہیں اور اب یہ پہنچنے والی ہے 3, 2, 1 فیل کریں آپ بہت گہری بہت گہری سٹیٹ میں بہت ریلاکس بہت زیادہ گہری والی سٹیٹ میں بہت شانت توسطہ میں بہت گہری پوزیشن میں بہت گہری سٹیٹ میں فیل کریں آپ کو بہت زیادہ اچھا لگ رہے ہیں اور آپ کمپلیٹلی آپ کو صرف اور صرف میری آواز سن رہے ہیں اور آگے سے فیچر میں جب بھی آپ میری آواز سنیں گے آپ اس سے بھی زیادہ جس سٹیٹ میں آپ ابھی ہیں آپ اس سے بھی ٹین ٹائمز زیادہ گہری سٹیٹ میں بہت آرام سے امیڈیٹلی پہنچ جائے کریں گے جیسے ہی آپ میری آواز سنیں گے آپ اس سے بھی ٹین ٹائمز زیادہ گہری سٹیٹ میں امیڈیٹلی پہنچ جائے کریں گے آگے سے آپ جب بھی میری آواز سنیں گے فیل کریں آپ ایک دم ریلاکس ایک دم شان دوسطہ میں جہاں پہ آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پر ہے کمپلیٹلی آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف میری آواز پر ہے فیل کریں انجائے کریں اسٹیٹ کو انجائے کریں ایک دم ریلاکس سٹیٹ ہے فیل کریں اسٹیٹ کو ایک دم انجائیبل سٹیٹ ہے بہت مزار آپ کو بہت اچھا لگ آپ ایک دم ریلاکس سٹیٹ میں آئیں تم ریلیف سٹیٹ میں اب آپ ان کا نام سوچیں جنہیں آپ بھولنا چاہتے ہیں اپنے من سے اپنے تھوٹس سے اپنے ویچاروں سے اس انسان کا نام پورے طریقے سے بٹانا شروع کر دیجئے ابھی کچھ ہی سمیں میں ان کا نام آپ کی مائنڈ سے پورے طریقے سے ایریز ہو جائے گا بیٹھ جائے گا ان سبھی نیگٹیو سیچیشنز کو سوچیے جو اس انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہو سکتا اس انسان نے آپ کے ساتھ بہت پورا کیا ہو گئی کسی جگہ اسی لئے جب آپ اس انسان کے بارے میں سوچتی ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ بھولنا چاہتے ہیں اسے آپ جیسے ہی اس سے ریلیٹڈ ویچاروں کو اپنے مائنڈ سے دور کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی زندگی کتنی خوش ہے کتنی فلفلنگ ہے کتنی جائفل ہے اس انسان کی خراب میموریز سب آپ کے مائنڈ سے کتلی جاتی جا رہی ہیں اور آپ کا مائنڈ اتم شانت اور اتم نارمل ہوتا جا رہا ہے آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنی خوشی کو لے کر آپ پورے طریقے سے سیلف سفیشنٹ ہیں آتما نربھر ہیں آپ کی لائف میں جو بھی نیگٹیو انسان ہے آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اب آپ اسے اپنے مائنڈ سے میٹاتی جا رہی ہیں آپ اسے اپنے مائنڈ سے میٹاتے جا رہی ہیں اس انسان کی جو یادیں ہیں جو کئی بار آکر آپ کو پریشان کرتی ہیں دکھی کرتی ہیں اب وہ آپ کو بلکل بھی تن نہیں کریں گے بلکل بھی دکھی نہیں کریں گے آپ بلکل شانت رہیں گے ہیں خوش رہیں گے ہیں اور اس انڈیزائربل انسان کی میمری سے بہت دور رہیں گے ہیں آپ کے اندر اس چیز کی پوری باور آ چکی ہے کہ آپ اپنے آنکھوں اس انسان کی میمری سے پورا دور کرتے جا رہے ہیں اور دور کرتے جا رہے ہیں اور دور اور دور اور اب اس انسان کی یادیں آپ کی لائف سے بہت دور چلے گئے ہیں فیل کریں اپنے آس پاس ایک وائٹ کلر کی بڑی پاورفل سی لائٹ جہاں آپ کو پورے طریقے سے ہیل کر رہی ہے آپ کے اندر جو بھی درد ہے جو بھی دکھ ہے یہ لائٹ آپ کے اندر کی اس درد کو اس یادنا کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور آپ بالکل شانت اور خوش ہوتے جا رہے ہیں اس انسان کی یادیں بہت دور جا چکی ہیں آپ سے اتنا دور کی جب تک اتنا دور کی اب وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آپ بالکل خوش رہیں گے آج کے بعد یہ تمشانت کیونکہ آپ کی لائف میں سب سے بڑی پرائیورٹی ہے خوش رہنا اور جو یادیاں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں دکھ دے رہی تھی ابھی تک آپ نے اس لئے ان یادوں کو اپنے سے بہت دور کر دیا کیونکہ آپ اپنی لائف میں صرف خوش رہنا چاہتے ہیں اتنا خوش اور آج کے بعد سے آپ صرف اور صرف خوش رہیں گے کیاکہ آپ کی لائف کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے خوشی اور صرف خوشی آپ کو صرف خوش رہنا ہے بہت خوش بہت زیادہ خوش اب تھوڑی دیر میں میں آپ کو اس ریلاکسٹ ویلنگ سے اس اس دیپ ہپنٹائز سٹیٹ سے میں آپ کو باہر لے کے آ رہا ہوں لیکن ہی جب میں آپ کو باہر لے آؤں گا تب بھی آپ کا مائنڈ ایسے ہی ریلاکسٹ اور ایسے ہی پیسول رہے گا آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا باہر آنے کے بعد بھی اور آپ کو ایسا لگے گا آپ جیسے بہت لمبی نینس ہو کے اور بہت ہی فریش ہو کر اٹھے ہیں اور آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے بہت خوش ہیں دماغ میں کوئی ٹینشن کوئی چنتہ کوئی سٹریس کوئی نیگٹیف تھوڑٹ نہیں ہے اب میں اب میں آپ کو دیرے دیرے اسٹیٹ سے باہر نکالوں گا جیسے جیسے میں بولتا جاؤں گا اور آپ دیرے دیرے اسٹیٹ سے باہر نکلتے جائیں گے اس ڈیپ ہپنٹائز اسٹیٹ سے اب دیرے دیرے فیل کریں آپ جیسے اوپر آتے جا رہے ہیں اسٹیٹ سے اوپر اوپر اور اوپر اب دیرے دیرے آپ اسٹیٹ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں فیل کریں جیسے دیرے دیرے آپ باہر آ رہے ہیں اور باہر اور باہر اور جب تک میں یہ جب میں یہ کہوں گا کہ اب آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں تب ہی آپ کی آنکھیں کھلیں گے اور آپ اس سٹیٹ سے کمپلیٹلی باہر نکل لیں گے جب میں کہوں گا کہ اب آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں جب میں یہ سنٹس بولوں گا تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اس سٹیٹ سے کمپلیٹلی باہر آگئے ہیں کمپلیٹلی فریشت اور ریلیکس اب آپ فیل کرئے کہ واپس آپ باہر آ رہے ہیں اور باہر اور باہر اور باہر اور اب فیل کریے جیسے دیرے دیرے آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور آپ بہت ہی ریفریشت بہت ہی ریلیکسڈ اور بہت ہی ہیپی بہت خوش ہوتا ہے اسٹیٹ سے باہر نکل رہے ہیں ایک دم چیئر فل اور ریفریشت آپ کو فیل ہوگا جیسے آپ کے دماغ میں کوئی ٹینشن کوئی چنتہ کوئی سٹریس کوئی نیکٹک تھوٹ نہیں ہے کمپلیٹلی کھالی کمپلیٹلی شانت ہے آپ کا دماغ فیل کریے اور اب آپ آگے فیچر میں بھی ایسے ہی جب بھی اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اپنی آنکھیں بند کریے کونسٹریٹ کریے اور فائیو سے بند تک کاؤنٹنگ کریے آپ واپس ایک آپ کو فیل ہوگا آپ کا دماغ ایک دماغ ریلیکس ہو چکا ہے ایک دم ریلیکس سب سٹریس نیکٹیو تھوٹ سب نکل چکے آپ کے دماغ سے موسیقی موسیقی موسیقی